مت سنو گر برا کہے کوئی مت کہو گر برا کرے کوئی ساتھی اور راجسیری پروڈکشن کی کم بجٹ والی اور بلکل نئے ستاروں کو لے کر بنی فلم دلہن وہی جو پی آمن بھائے جب رچنا تھیئٹر میں بینہ کسی شور سرابے کے ریلیز ہوئی تو پہلے دن کے کلیکشن کو دیکھ کر سینیما مالک کافی چنتی تھو گئے فلم کے پہلے دن کی آمدنی ہال کی کل چھمتا کی تلنا میں صرف بیس پرتیشت تھی جب دوسرے دن بھی فلم کی آمدنی میں کوئی خاص انتر نہیں آیا تو روی بار کو فلم ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا لیکن روی بار کو دلی کا فلم بجار بند رہنے کے قارن انہیں کسی بھی دوسری فلم کا پرنٹ نہیں ملا اس لئے مجبوری میں سنچالکوں کو ایک دن اور یہ فلم چلانی پڑی ساتھیوں لیکنی ہے کہ بعد میں یہ فلم رچنا تھیئٹر پہ چالیس سبتہ چلی ساتھیوں گور طلبے کی انیس سو چوہتر میں لگ بگ دو ہجار ورگ میٹر کے رچنا سینیما پلات کو ڈیڈیا سے سب سے زیادہ بولی لگا کر چاوڑی بجار کے دو ویپاریوں نے خریدا تھا اس سمیں اس کی قیمت 19 لاکھ روپے تھی انہوں نے یہ جمین خریدی تھی 19 لاکھ روپے میں نیو انڈیا میٹل کمپنی اگروال اور گھسیٹا مل میلا رام کمپنی سوری نے سنگیوک تروپ سے اسے خرید کر صرف دھائی سال میں تھیئٹر تیار کر لیا کوٹھاری اینڈ کمپنی کو رچنا تھیئٹر کا نیرمان کاری سوپا گیا یس چوپڑا کی بہت چرچت فلم کبھی کبھی سے رچنا تھیئٹر کی شروعات فروری 1976 میں ہوئی اس کے اوڈھ گھاٹن کے افسر پر راجسری فلم وطرق سنسطان کے پرمک مہاویر بڑھ جاتیا سہی دلی کی کئی جانیمانی ہستیاں موجود تھی تھیئٹر سے جڑے اگروال گروپ کے ایک اور پروکتہ کا کہنا ہے کہ اگروال اور سوری کی بھاگیداری میں بنے اس تھیئٹر پر اس سمیں ایک کروڑ روپے کی لاغت آئی تھی ستر کے دسک میں دلی کا سب سے بھاوے سینیوہ گھر تھا رچنا تھیئٹر رچنا تھیئٹر پر کئی بار فلموں کے پریمیر شو بھی ہوئے پرموچ چکرورتی کی فلم جب بارود ریلیج ہوئی تو پریمیر شو ممبئی میں نہ کر کے رچنا تھیئٹر پر کیا تب فلم جگت کی کئی بڑی ہستیاں یہاں پستی تھی منمون دیسائی کی فلم چاچا بتیجا دھرمندر اندیل کپور کو ریلیج کے موقع پر بھی کئی ستارے ہی ہاں آئے ناصر حسین کی فلم ہم کسی سے کم نہیں نے یا سلور جملی منائی تو ستر اور اسی کے دسک میں بنی راجسری پروڈکشن کی سبھی فلمیں یہاں خوب چلی جتندر اور دھرمندر ابینیت فلم دھرمویر نیا شتک جمعیا وہیں دیوانند اور حیما مالنیف کی فلم جانے من بھی خوب چلی لیکن ساتھیوں ترباگیا سے رچنا تھیئٹر کے ساتھ مالکوں کا بیواد جڑ گیا اس لیے تھیئٹر کی دیکھبال کے لیے انہوں نے منیلال کو ریسیور بنایا گیا سائد مالکوں کو بیواد کے قارن کبھی ہاتھیا آدھونک کہے جانے والے رچنا تھیئٹر میں آدھونک سویداؤ کا آبھاؤ دکھتا تھا اسی وجہ سے رچنا تھیئٹر کا جادو ختم ہو گیا ساتھیوں رچنا تھیئٹر کی جو لوکیشن ہے وہ پوسا روڑ ڈیڈیا کمپلیکس نیر راجندرہ پلیس اس کی جو سیٹوں کی کپیسٹی تھی وہ ایک ہزار ساتھیوں رچنا سینیوہ پر جو سب سے پہلی فلم تھی وہ یس چوپڑا کی کبھی کبھی اور سب سے زیادہ فلم چلنے والی فلم تھی دلہن وہی جو پیامن بھائی چالی سکتا ساتھیوں آپ سبھی سے ریکویسٹ ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی گھنٹی کو بھی پریس کریں تھانکیو